اسلام علیکم اور گوڈ مارننگ اللہ پاک آپ سب کو اپنے اپنے گھروں میں خوش شورہ بات رکھے آمین یہ میں بیٹی کا سوٹ اسٹری کر رہی ہوں یہ ان فیکٹ تھا تو میرا میں نے جنریشن سے لیا تھا اور کچھ عرصہ پہنا اور اس کے بعد پھر میں نے بیٹی کو دے دیا بہت اچھا لگتا ہے آپ لوگوں میں سے کتے لوگ ہیں جو اپنے کپڑے جو ہیں وہ آپ بھی پہن لیتے ہیں اور بیٹیاں بھی پہن لیتے ہیں یہ جو ہے دپٹہ تھا جیسے میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بھی اپنی الکرم کی کمیز دکھائی تھی اس کے ساتھ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے رمضان شریف میں آئی تھی انکہ آن لائن دپٹہ منگوایا تھا کافی سستہ مل گیا تھا تو میں نے اسے کو ڈائے کروا لیا تھا اور اس کو جو ہے اس کی چھوٹا واہ کپڑا ہے اور یہ مجھے ایریٹیٹ کر رہا ہے اور میں چاہ رہی تھی کہ اس کے کنارے بنا لوں اس دپٹے کے تو اگر آپ کے پاس بھی کبھی اس طرح کے دپٹے ہوگا کریں تو ان کا ضرور کنارہ بنا لیا کیجئے ہم شور آپ لوگ بنا لیتے ہوں گے مجھے بھی بہت دیریٹ کرتا ہے اور ہمیں سوچ رہی تھی کہ اس کو کینچی سے کٹ لوں اور کنارہ بنا لوں فرس ٹائم مجھے یاد ہے جب میں نے اپنی کمیز کا اس طرح سے کنارہ بنایا تھا اس کے بورڈرز پہ دامن پہ ایمبرویڈری تھی تو میں نے بڑی حمد کر کے بڑا ڈرتے 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 اس کو میں نے کنارہ اس کے بنایا تھے تو جب میں نے بنا لیا تو پھر مجھے بہت خوشی ہوئی تھی تو اس کے بااد پھر میرا ہاتھ کھل گیا جس کو کہتے ہیں ہاتھ کھل جانا اچھا جی تو آج میں آپ کو جو tips دینے والی ہوں وہ فائن لائنز ڈرنکلز اور آئیس کے قریب جو فائن لائنز بڑھ جاتی ہیں جن کو گرو فیٹ کہتے ہیں ان کے لیے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ اس کے لیے جو چیزیں چاہیے وہ ہے الویرہ وائٹمین ای کے کیپسولز کوکوناٹ آئل یا آلمنڈ آئل اور ہنی اور اگر آپ کو فائن لائنز نہیں بھی ہے تو بھی آپ اس کو اپلائی کریں بہت اچھے لپ ہے آپ کو دو tips دے رہی ہوں ایک میں کوکوناٹ آئل ایک ٹی سپون ہم لیں گے اور اس کے بیچ میں ہم وائٹمین ای کا ایک کیپسول ڈالیں گے اور ان کو مکس کر لیں گے یہ بھی میں وائٹمین ای کا کیپسول بیچ میں مکس کرنے لگی ہوں آپ کو کونٹ آئل کی جگہ آلمنڈ آئل بھی لے سکتے ہیں یہی سرہ آپ نے اس کو ایڈ کر لینا ہے اور مکس کر لینا ہے اچھے طریقے سے اس کے بعد آپ نے اس مکسچر کو بہت آرام سے اپنی سکن کے اوپر جہاں جہاں آپ کو ڈر ہے لاف لائنز ہیں یا آپ کو آئس کے پاس یا جو انڈر آئیز جو ہیں رنکلز ہیں لائنز ہیں ان کے اوپر آپ نے آہستہ آہستہ سے جنٹلی لگانا ہے ان کو اس طریقے سے لگائیے کہ وہ ایپسوپ ہو جائے یہ دیکھیں اس طریقے سے کیونکہ آئیز کی جو سکن ہوتی ہے وہ کافی سینسٹی ہوتی ہے تو آپ نے بہت آرام آرام سے اس کو لگانا ہے آئیز کے اندر نہ جائے اور آپ نے بہت اچھے طریقے سے اس کو اپنی سکن کے اوپر لگانا ہے دوسری ٹیپ ہے منو کا شہد ہنی اگر منو کا ہنی نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ اس کے بیچ میں آپ آم ہنی بھی یوز کر سکتے ہیں اور یہ ایلو ویرا ایلو ویرا میں ایلو ویرا ایک ٹی سپون اور ایک ٹی سپون ہنی میں فریش ایلو ویرا یوز کر رہی ہوں آپ مارکیٹ سے بھی لے کہ ایلو ویرا یوز کر سکتے ہیں تو ان دونوں چیزوں کو میکس کر کے اس کا بھی پیسٹ بنا لینا ہے تو یا آپ پہلی ٹیپ یوز کیجئے یا یہ کیجئے یا پھر دونوں یوز کیجئے یہ بہت ہلپ فل ہیں اور میں نے اپنی پچھلی ویڈیوز میں بھی بتایا کہ اگر آپ کے ایکنی سکارز بھی ہیں تو آپ اس میں دات چینی میکس کر کے لگائیں تو وہ لائٹ کر دیں گے آپ کے نشانوں کو یہ دیکھیں میرا دوپٹہ بھی کمپلیٹ ہو گیا ہے اور مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں صرف کٹنگ کر لینے سے یہ دوپٹے کو کتی اچھی فینشنگ آگئی ہے اور کتا اچھا لک دوپٹے کا آگئی ہے تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو آئی ہوپ کہ کچھ نہ کچھ آپ کو میری ویڈیو سے انفرمیٹیو ملا ہوگا نیکس ویڈیو تک لیا اللہ حافظ